اوہم نمسکار اس ویڈیو کے مادیم سے پوجہ میں جو ویدیاں ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم تھوڑی جانکر ہی لے رہے ہیں ہر ایک پوجہ ہمارے گھر میں جب ہوتی ہے یا تو ہم کوئی بھی ہمارے گھر والے مندر میں بھگوان کی پوجہ کرتے ہیں تو کوئی بھی پوجہ کی شروعات آچمن سے ہوتی ہے اچمن یعنی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھ کے اوپر تین بار پانی لے کے ہم بھگوان وشنو جی کے ایک ایک نام کا اچھارن کرتے ہوئے تین بار پانی پیتے ہیں اور چوتھی بار پاتر میں وہ پانی چھوڑ دیتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں وشنو جی کے نام ہے کیشو آئے نمہاں دوسرا نام ہے نارا این آئے نمہاں مادھو آئے نمہاں یہ تیسرا نام ہے اور چوتھا نام آتا ہے گوویند آئے نمہاں تو ہم کیا کرتے ہیں آچمن میں جب کیشو آئے نمہاں بولتے ہیں تو ہمارے ہاتھ کا جو آکا رہے گا وہ گائے کے کان جیسا رہے گا اس کو سنسکرپ میں بولتے ہیں گوکرن مدرا یعنی گائے کا کان جیسا دکھتا ہے ویسا ہی اپنے ہاتھ کا آکار بنانا اور اس میں جو ہاتھ کے اوپر جل آئے گا اتنی ہی ماترہ میں ہمیں جل پراشن آچمن میں کرنا ہوتا ہے اور اتنا ہی جل پینات شاستر میں اوچت کا ہگا ہے لیکن ایسا ہے کہ تین بار پانی پیتے ہیں اور چوتھی بار چھوڑتے ہیں اس کو آچمن بولتے ہیں ہر ایک جو کرما رہتا ہے وہ جب ہم کرما کی شروعات کرتے ہیں تو دو بار آچمن ہوتا ہے اور جب کرما سماپت ہو جاتا ہے تب کرما سماپتی کے بعد پھر دو بار آچمن کرتے ہیں یعنی تین بار پانی پی کے چوتھی بار چھوڑیں گے تو ایک بار آچمن ہو گیا ایسا دو بار کرتے ہیں پھر تین بار پانی پیتے ہیں اور چوتھی بار وہ چھوڑ دیتے ہیں کرما کے شروعات میں دو بار آچمن کرتے ہیں اور کرما کے انت میں دو بار آچمن کرتے ہیں لیکن جب پوجا میں بیچ بیچ میں یا یگے میں کچھ بیچ میں آچمن کرنے کا یدی پرسنگ آ جائے گا تو ایک ہی بار آچمن ہوتا ہے جیسے کی کرما کی شروعات ہمیں سمجھ میں آتی ہے دو بار آچمن کرنے سے کہ اب یہ کرما شروع ہو گیا تو ایسا ہے کہ یہ جو آچمن رہتا ہے نا تو ہمارا ہر ایک کاریہ جو ہوتا ہے یدی کام میں کرما ہو کوئی کامانہ لے کے ہم یدی کرما کر رہے ہو تب بھی آچمن ہوتا ہے کوئی ہمارا نتی کرما ہو جیسے ہم نتی ہر دن پوجا کرتے ہیں ہر دن سمجھا وندانہ کرتے ہیں ہر دن کوئی ہون کرتے ہیں گھر میں تو ہر دن کا جو کرما ہوتا ہے اس کو نتی کرما بولتے ہیں یا تو نتی کرما ہو یا کوئی نشکام کرما ہو کوئی بھی کامانہ ہمارے مل میں نہیں ہے اور ہم کام کاریہ کر رہے ہیں بھگوان کے لیے تو اس کو نشکام کرما بولتے ہیں یہ سبھی کرما میں جو محتو پورنا اپنی بھومی کا نبھاتا ہے وہ ہے آجمن اسی آجمن سے سب کرموں کیا پرارمب ہو جاتا ہے اور دیکھو اس آجمن کا محتو کیول دھارمیک یا شاستر کے درشتی سے نہیں ہے ہمارے آروجہ کے لیے یہ آجمن بہت ہی آوشک ہے جیسے کی ہم کوئی ایسا پانی کا گلاس لے کے پورا ایک جھٹکے میں پی جائے تو اس کا پرینام اس کا اثر ہمارے شریر کے اوپر الگ رہے گا اور تھوڑا تھوڑا پانی تھوڑا تھوڑا بیچ میں رک رک کے یدی ہم پییں گے تو اس کا اثر ہمارے شریر کے اندر کچھ اور بنے والا ہے تو جیسے کی ہم زیادہ پانی پییں گے ایک ہی ساتھ میں تو ہمیں وہ اچھا نہیں ہے لیکن شاستروں نے اور دھرم شاستروں نے ایسا ویچار اس میں کیا ہے کہ یدی تھوڑا تھوڑا انتر بیچ میں رکھ کے اور تھوڑا تھوڑا پانی یدی ہم پییں گے تو ہمارے کنٹھ سے لے کے نابی تک جو نادیا ہے وہ سب اپنے آدھ گلی ہو جاتے ہیں جیسے کی کھیتی جو لوگ کرتے ہیں تو پیڑوں میں بہت سارا جل چھوڑا نہیں جاتا یا تو بہت سارا جل پیڑ کو ڈالتے نہیں تھوڑا 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 بیچ میں رک رک کر اور کسان پیڑ کو پانی ڈالتا رہتا ہے ویسے ہی ہمارے شریر میں ایک ہی جھٹکے میں سب پانی پینے سے بہتر ہے تھوڑا پڑا پانی یدی ہم بیچ میں رک رک کے پییں گے تو ہمارے سواستے کے لیے وہ بہت اچھا ہے تو اسی لیے ہم پوجہ میں اس کا استعمال کرتے ہیں اچمن کرتے ہیں ایسا ہے کی اپنے آپ ہمارا جو موہ رہتا ہے پوجہ میں ہم یدی بیٹھیں گے تو ہمیں جمعی آ سکتی ہے کوئی ڈکار آ سکتی ہے یا تو ہمارے موہ کا اندر والا جو پردیش ہے سب سوکھا ہو جا سکتا ہے تو یدی ایسا کوئی ہمیں پوجہ میں تکلیف ہوگی تو پوجہ میں بادہ ہو سکتی ہے دھیان میں بادہ ہو سکتی ہے تو یدی ہم اچمن کریں گے تو کیا ہوتا ہے اپنے آپ اچمن سے ہمارے کنٹ کا جو بھاگ ہے اوپر والا اور نیچے والا وہ اپنے آپ گیلا ہو جاتا ہے اور وہ گیلا ہونے سے اپنے آپ ڈکار آنا جمعیاں آنا یہ اپنے آپ تھوڑا بند ہو جاتا ہے تو اس سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ پوجہ میں بھیتیا نہیں آتا اسی لیے اچمن پرارم میں بھی کرتے ہیں کوئی کوئی ایسا لوگ بولتے ہیں کہ کھالی پریوک کر کے دیکھنا چاہیے کہ ہر بار جمعی آتی ہو ہر بار ڈکار آتی ہو تو تھوڑا تھوڑا اچمن کر کے دیکھنا چاہیے کہ کیا اس کا اثر ہوتا ہے تو بہت لوگوں کا انہوہ ایسا ہی ہے کہ اچمن کرنے سے پورا یہ گناہ ہو گیا اور اپنے آپ شانتی پراخت ہو گئی تو اسی لیے ایسا سنسکرپ میں بتایا ہے تو ایسا بولا ہے اپنے اچمن کے لیے اپنا جو داہنہ ہاتھ ہے اس کا آکار گائے کے کان جیسا کرنا ہے وہ کیسا کرتے ہیں ہمارے جو داہنہ ہاتھ کا انگوٹا ہے نا وہ اس کے پاس والے انگلی کو تھوڑا دبا کے یدیس پرشہ کریں گے اور بیچ میں ایسا ہاتھ کو وکر کریں گے تو گائے کے کان جیسا ہاتھ ہوتا ہے جیسے میں نے ابھی کیا ہے پر آپ کے سامنے رکھا ہے یہ ایسا ہاتھ رکھنے سے بیچ میں اپنے آپ پانی رہنے کے لیے جگہ اتپنہ ہو جاتے ہیں اور اس میں جتنا پانی بیٹا ہے اتنا ہی ہاتھ میں لے کے ہم پہلا نام بولتے ہیں کے شوا یا نمہا اور یہ پانی ایسا پی جاتے ہیں ہمارے ہاتھ کے اوپر جو انگولیوں کے اگرہ بھاگ میں جو وراجبان ہے وہ ہے لکشمی ہمارے انگولیوں کے اگرہ بھاگ میں وراجبان رہتے ہیں بیچ میں ہاتھ کے سرسوٹی وراجبان رہتی ہے اور جہاں سے ہم ہاتھ کے اوپر سے پانی پیتے ہیں تو وہاں گوویند وشنو وراجبان رہتے ہیں تو ہاتھ کے اگرہ بھاگ میں لکشمی ہے اور انتہ بھاگ میں اپنے اور اور کے بھاگ میں وشنو جی وراجبان ہے تو ہم پانی پراشن کرتے ہیں نا تو وشنو جی کا ایک تیرتھ ہی کہلاتا ہے کیونکہ اس کو آتما تیرتھے بھی بولتے ہیں یہ جو ہے ہمارا بھاگ جو ہے اس کو آتما تیرتھے بولتے ہیں انگولیوں کے اور سے جب ہم پانی چھوڑتے ہیں تو اس کو دیو تیرتھے بولتے ہیں یہ اپنے کرانگولی کے پاس سے ہم یہ پانی چھوڑتے ہیں تو اس کو روشی تیرتھ بولتے ہیں اور ہمارے انگوشٹ کے اور سے ہم جو پانی چھوڑتے ہیں اس کو پترو تیرتھ بولتے ہیں یعنی کہ چار تیرتھ اپنے ہاتھ کے اوپر ہے دیو تیرتھ بھی ہے آتما تیرتھ بھی یہاں ہے اور روشی تیرتھ یہاں ہے اور پترو تیرتھ یہاں ہے تو چاروں تیرتھ ہے ہمارے انگولیوں کے اگرہ بھاگ میں لکشمی جی ہے کیونکہ لکشمی چنچل ہے تو وہ اگرہ بھاگ میں رکھی ہے بیچ میں سرسوتی کا بھاگ ہے اور یہاں پہ گوویند جی کا آواز ہے تو اس گوویند جی کے بھاگ سے ہی ہم تیرتھا کا یا اچمن کا جل پراشن کرتے ہیں تو اچمن کرتے سمیں آتما تیرتھا کا اپیوک بنتا ہے اور اس کے لیے اس مدرہ کو بولتے ہیں گوکرن مدرہ یعنی گائے کے کانج جیسا ہاتھ بنانا اس کو بولتے ہیں گوکرن مدرہ اس میں بھی ایسا ایک شلوک آتا ہے یدی ہم ہر ایک آچمن میں تین بار پانی پیتے ہیں تو یدی ہم پہلی بار پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پرثمین ید پیبتی تین رگویدم پریناتی یدی ہم پہلی بار پانی پیتے ہیں تو ہمارے اوپر رگوید کی کرپا ہو جاتی ہے رگوید کا اشیرواد ہوتا ہے ید دیتیم تین یجورویدم پریناتی دوسری بار ہم پانی پیتے ہیں تو یجوروید کی کرپا ہمیں پرابت ہو جاتی ہے ید ترتیم پیبتی تین سامویدم پریناتی اور تیسری بار جب ہم پانی پیتے ہیں تو اپنے آپ ساموید کی کرپا ہمارے اوپر ہو جاتی ہے ایسا ہے کہ ہر ایک اچمن کے ساتھ ویدوں کی ترکتی ہو جاتی ہے اور ویدوں کی کرپا ہو جاتی ہے اس لئے تین بار پانی پیتے ہیں یدی ہم کوئی سمشان میں جا کے ویکنٹھ میں جا کے یدی کوئی مرتب یکتی کا یدی کریا کرم کریں گے نا تب بھی وہی اچمن ہو جاتا ہے اور ایسا بھی ہے کہ ویکنٹھ میں کیا جانے والا پریت کرم ہو یا تو گھر میں کرنے والا شادھ کرم ہو اس کا بھی پرارم آچمن سے ہی ہوتا ہے کچھ کچھ پرو ایسے ہو جاتا ہے کہ جس کو گرہن بولتے ہیں گرہن پرو ایسا ہوتا ہے کہ اس میں ہم کوئی پانی پیتے نہیں کھاتے نہیں ایسا ہم نیم رکھتے ہیں تو اسی گرہن میں بھی یدی ہم پورشتران جاپ یدی کریں گے تب بھی اچمن کے لیے وہاں شاستروں نے ہمیں اگیا کری ہے کہ وہاں بھی اچمن کیے کیے بینا کرم نہیں ہوتا تو اچمن کرتی ہی گرہن میں چاپ کرنا چاہیے اور ایسا ہے کہ اچمن کرنے کے لیے منطر بھی الگ الگ رہتے ہیں ایسا تو آچمن بولا ہے کب کب آشمن کرنے کے لیے ہمارے یاد شاستروں نے بتایا ہے تو سندھیا وندن جب ہم کرتے ہیں تو آچمن کرنا ہے جب بھوجن کرتے ہیں تو آچمن کرنا ہے کوئی جاب کرتے ہیں تو آچمن کرنا ہے کوئی ہون کرتے ہیں یقی کرتے ہیں تب بھی آچمن کرنا ہے کوئی کسی کو دان دے رہے ہیں تب بھی آچمن کرنا ہے اور کوئی کس سے ہم دان لے رہے ہیں پرتگرہ کر رہے ہیں تب بھی آچمن کرنا ہے ایسا ہے کہ ہر ایک کرم میں آچمن کی عوش شکتہ ہے لیکن میں نے جیسے کہا کہ کرم کے آرمبھ میں دو بار اچمن اور کرم سماپتی کے بعد دو بار اچمن کرنا ہے اور بھی شاستروں نے ایسا کہا ہے کہ ہم پوری نین کی نین لینے کے بعد اب جب ہم جاگ جاتے ہیں نین چھوڑتے ہیں اور صبح اٹھے ہیں تو نین کھلنے کے بعد بھی اچمن کرے یا تو کوئی ٹوائلٹ میں جا کے آئیں گے یا تو لگو شنکا میں جا کے آئیں گے تو اس کے بعد بھی اچمن کرنا ہوشک ہے ایسا شاستروں نے بتایا ہے کوئی ہم کو چھینک آئے گی تب بھی اچمن کرنا اچت ہے کوئی جمائی آئے گی تو بھی اچمن کرنا اچت ہے کوئی ڈکار آئے گی تب بھی اچمن کرنا اچت ہے اور کوئی ہم یدی ناک جور سے صاف کرے گا تب بھی اس کے بعد آچمن کرنے کے لئے شاستروں نے کہا ہے شدہ آچمن یعنی شدہ جل سے ہمیشہ آچمن کرنا چاہے آچمن کرنے کے لئے گرم پانی نہیں چلتا جیسا سادھا والا جو پانی رہتا ہے ناورمل وارٹر وہی استعمال کرتے ہیں کوئی کوئی لوگ ایسا بولتے ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں وہ بولتے ہیں کھالی پانی سے ہماری کتنی ویادیا اپنے آپ دور ہو سکتے ہیں یا تو ویادیوں سے ہمیں آرام مل سکتا ہے آچمن اتنی بار اتنی جگہ پہ کرنے کے لئے شاستروں نے کہا ہے اس کا ادشت ایک ہی ہے کہ جس جس پرسنگ میں یا جس جس کرم میں شریر میں سے کوئی بھی پران کی شکتی ویائے ہو جاتی ہے یعنی کھرچ ہو جاتی ہے تب تب ہمارے اندریوں کو وشرا ملنے کے لئے آچمن کرنا جروری ہے ہمارے یہاں جو شریر کے بھیتر جو پنچہ پران ہے پران ہے اپان ہے ویان ہے اُدان ہے سمان ہے یہ جو پنچہ پران ہمارے شریر کے بھیتر ہے جب بھی ہم کوئی کاریہ کرتے ہیں تو ہوتا کیا ہے اس میں سے کوئی بھی پران کی شکتی تھوڑی کھین ہو جاتی ہے تو اس کے لئے پران کی شکتی تھوڑی کھین ہو ہونے کے بعد اپنے آپ سوکھا پن اندر پیدا ہو جاتا ہے شریر کے بھیتر تو اس کے لئے سوکھا پن چلا جائے اور تھوڑا گلہ پن اندر بنا رہے اس لئے اچمن کی اوشکتہ رہتی ہے تو جب جب ہمیں چھینک آتی ہے جوان ہی آتی ہے تو ایک ہماری پران کی شکتی تھوڑی کھین ہو جاتی ہے تو اس کے لئے اس کی شکتی پھر بنی رہنے کے لئے ہم اچمن کرتے ہیں ایسا شاستروں نے بولا ہے جیسے کہ ہم اچمن کرتے ہیں تو ہمارے ہوتوں کی رچنا اپنے آپ تھوڑا مو بند ہو جاتا ہے تو جیسا ہم شیطلی پرانائیم کرتے ہیں نا ویسی ہمارے اوٹوں کی مدرہ ہو جاتی ہے تو اپنے آپ شیطلی پرانائیم بھی ہو سکتا ہے اچمن کرتے سے یہ وہ بھی ہوتا ہے اور میں نے جیسا کہا کہ کرما کے آرمب بھی یادی اچمن کریں گے تو اپنے پران شکتی کا سنجھے بڑھتا ہے اور پوجا میں ہمارا من ایک آگر ہو جاتا ہے اس لئے پوجا میں آچمن کی بھیوستہ کی ہے ہر ایک پوجا کی شروع آچمن سے ہوتی ہے اور جس بار ہمارے یہاں آچمن کرنے کے لئے جل نہیں ہوتا لیکن ہمیں تو آچمن کرنا ہے تو تو کیسا کریں گے تو شاستر نے ایسا بتایا ہے کہ ہمارا جو دائنے ہاتھ کا جو انگوشتہ ہے اس کا مول بھاگ جو ہے وہ اپنے دائنے کان کے مول بھاگ میں یادی ایسا لگائیں گے تو اس کو بولتے ہیں شروعترا چمل یادی پانی پینے کے لئے جل ہمارے پاس نہیں ہوتا اور ہمیں آچمن کرنا ہے کرنا پڑے گا تو ہم ایسا آچمن کر سکتے ہیں یادی کان کو ہاتھ پیدے ایسا لگائیں گے تو ہمارا شروعترا چمل اپنے آپ ہو جائے گا وہ بھی شاستروں نے اچھیت سمجھا ہے اپنے ہی کان کو سپرش کرنے سے شروعترا چمل ہو جاتا ہے ایسا کیوں ہے کیونکہ پرتوی اب تیج وائیو اور آکاش یہ پنچہ مہابوت ہے اور اسی پنچہ مہابوتوں میں سے شدھی کرنے کے لئے پانچوں تتووں میں سے آکاش تتو شدہ رہتا ہے اور آکاش ہی سب تتووں کی شدھی کرتا ہے اور وہ جو آکاش تتو ہے وہ ہمارے کان میں ہے اس لئے کان کو سپرش کرنے سے ہی ہمارے بچے ہوئے چاروں تتووں کی شدھی اپنے آپ ہو جاتی ہے اس لئے کان کا مہتو ہے اور ایسا کان کو ہاتھ لگانا اچھت نہیں لگتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں تو من میں خالی تین بار وشنوے نمو وشنوے نمو وشنوے نمہا ایسا تین بار من میں وشنو جی کے منطرہ کا جاب کریں گے تب بھی اس کو مانسک اچھمان بولتے ہیں ایسا بھی اچھمان کرنا کر سکتے ہیں اتنا ہے اچھمان کا برواب اسے کے بارے میں بتانا اتنا ہے کہ اچھمان کےول پوجہ میں اوشک ہے اتنی ہی بات نہیں ہمارے پورے آرگی کے لئے اچھمان بڑا ہی اوشک ہے اور یدی ہم تھوڑا تھوڑا پانی ہم اب پی جائیں گے تو یہ پورا بھاگ گلا رہے گا اور ہم جو ہم ہر بار منتر بولتے ہیں کوئی جاک کرتے ہیں کوئی پرانائیم کرتے ہیں کوئی پوجہ میں دھیان کرتے ہیں تو اپنے آپ ہمارے بھاو بھیتر سے ایسے پرکٹ ہو جاتے ہیں کہ اس بھاو سے ہمارا کنٹ اپنے آپ سوک جاتا ہے تو اسی لئے یا تو بھگوان کی مورد سامنے دیکھ کے یا تو پوجہ میں بھگوان کا آوہن جب ہوتا ہے اس کو حسنان کرواتے ہیں کوئی وستر چڑھاتے ہیں کوئی گندر لگاتے ہیں تو اپنے آپ ہمارے بھاو بھیتر سے بہت سارے اچھے اپنے آپ نرمان ہو جاتے ہیں اور بھاو نرمیتی کے ساتھ ساتھ اس کا اثر اپنے کنٹے پہ اوپر رہتا ہے تو اسی لئے کنٹ سوک جاتا ہے تو وہ ہمیشہ گلا رکھنے کے لئے بیچ بیچ میں پوجہ میں اچمن کہا گیا ہے دیکھیں گے تب اس کا پریڈام کیا ہمارے شریف کے شریف کے اوپر ہوتا ہے وہ ہمیں اپنے آپ سمجھ میں آئے گا لیکن اچمن کرنا کیسا ہے میں نے بتا دیا ویسا گوکرن مدرہ کر کے تین بار پانی پینا ہے اور چوتھی بار چھوڑتے ہیں پانی ایسا اچمن کرتے ہیں تو اسی اچمن کا محتوہ اس ویڈیو سے تھوڑی جانکری اچمن کے بارے میں ہم نے لینے کا پریاس کیا اور جاننے کا پریاس کیا ایسے ہی پوجہ کے بارے میں جو جو ہم چھوٹی چھوٹی ویدیا کرتے ہیں جیسے کی پرانیام ہے جیسے کی کوئی بھگوان کو کون کون سی پوش پہ اچھے لگتے ہیں جیسے کی بھگوان کی پریقرمہ کرتے ہیں ایسے انیت سارے وشہ ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی تھوڑی جانکری ہمیں یدی پوجہ کے بارے میں جانکری نہیں لینے کے لیے یہ آگے والے بھی ویڈیو جرور دیکھتے رہنا یدی آپ کو یہ پسند آئیں گے تو جرور دوسروں کو بھی شیئر کرنا تاکہ ہر ایک کو اس کا محتو سمجھ میں آنے سے کرم سب کا بھی اچھا ہونے والا ہے سروی ترسکھین سندو سروی سندو نرامیہ سروی بھدران پششندو مہا کشچد دکھم اپنے یاد بھون سوستین